چودہ نومبر ہندوستان کے پہلے وزیراعظم پڑھت جوالال نہرو کا یومی پائدائش ہے اور انیس سو سنتالیس کے بیعت سے اس کی سال گرہ ایک عوامی تقریب تھی جس میں بچوں کے لیے میٹرنگز اور گیمز ہوتی تھی اور یوں دس سال بیعت بارتی حکومت نے سرکاری طور پر اعلان کیا کہ چودہ نومبر کو یومی اتفال کے طور پر منایا جائے گا خالصہ ایر سکنڈری سکول مگر ملباگ سرین اگر میں آج بچوں کا دن منایا گیا اس تقریب میں خالصہ ایر سکنڈری سکول کے بچوں نے مختلف موڈلز بنائے تھے اس موقع پر بچوں کی ان کی مایانہ اذکار کردی کی پر انہیں خوصلہ اپسائی کی گئی سکول سے وابستہ استاد انہیں نے خطاب کیا اور تقریب کے دوران سکول کے استادوں نے بتایا کہ یہ بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہے اور ان کی پرورش ہر لحاظ سے ہونی چاہیے اور ان کے مستقبل کو سوارنے اور ان کی زندگی میں کامیابی ملنے پر انہیں ضرور خوصلہ اپسائی ہونی چاہیے کر ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور انہیں پیکٹیکل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یاد رہے کہ یہ دن ہر سال چودہ نومبر کو منایا جاتا ہے ہمارے لینے جسر کامیابی ملنے پیئے دیکھیں جی یہ جس طرح آپ کو پتا ہے آج ہمارے یہاں کالسہ آئیس کے ڈیسکول میں چینڈرنز ایک ہاں منایا گیا ہے یہ تو پورے انڈیا میں منایا جاتا ہے اور کس کے لیے منایا جاتا ہے یہ آپ کو پتا ہی ہے یہ ہمارے فرسٹ پرامنسٹو جو انڈیپینڈنٹ انڈیا کے ہیں پنڈا جوالنن نیرو ان کا آج جنم نین ہوتا ہے اور ان کو بچے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ ان کو چاچا نیرو بھی بولتے تھے تو اس کر کے it's a tradition for so many years کہ سارے مناتے ہیں اور سکول میں بچے مناتے ہیں even you can see کہ outside انڈیا بھی جہاں پہ ہمارا اپنی انڈین community ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ ڈے منایا جاتا ہے اس پہ یہ ہی ہے کہ بچے ہمارے national building کے لیے ہمارا ایک back bone ہے تو اگر بچے ہمارے اچھے بنیں گے اچھی پڑھائی کریں گے اور اگر اچھی سکشہ لے کے اور اچھی یہ کہ کریں گے تو ان کے لیے ایک opportunity ہوتی ہے اور management اور سکول کے لیے بھی ہوتی ہے کہ ان کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ ایک ہائی لیول پہ گیا ہے اس نے کچھ زندگی میں کیا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو depend کرتا ہے parents پہ تو parents جو گھر میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے آج کال تو پچاس سال پہلے تو بچہ جو تھا وہ بڑا سب ڈیوڈ بھی تھا اور ہر چیز مان لیتا تھا لیکن آج کال بچے کچھ مانتے بھی نہیں ہیں تو اس کر کے میں یہ بولوں گا کہ second parents کو اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دینی ہے کہ وہ بڑوں کی ریسپیکٹ کرے عزت کرے پھر جہاں سکول میں جاتا ہے وہ ایک ڈیسپلین میرے secondly میں بولوں گا ٹیچرز کو کیونکہ آفٹر parents بچے زیادہ ٹیچرز کے ساتھ رہتے ہیں اور ٹیچرز کو ایک اپنے جو ذہن ہے اس میں ایسی چیز بچوں کو بتانی ہے کہ تاکہ ان بچوں کا فیوچر ایک ڈیسپلینڈ ایک ہارڈ ورکنگ بچوں کی طرح وہ کام کریں اور ایسا ان میں کوئی جس بچے میں ٹیلنٹ ہے اس کو اسی لائن میں بول ڈالیں سپوس گروہ کسی کو mathematics میں شوک ہے اس کو ہم science میں ڈالیں گے تو وہ ہوگا نہیں تو اگر بچہ mathematics میں excel کرتا ہے تو اس کو اگر ان کے parents آتے بھی ہیں ٹیچرز کو پوچھنے کے لیے تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ بچہ اس چیز میں اچھا ہے اور اس کا future اس چیز میں زیادہ اچھا ہے تو میری تو میں management خالصہ education society management کی طرف سے سب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور یہ ہمیں جو exhibition آج انہوں نے کی ہے i think it is after two three years because cover کی کر کے تو کچھ ہونی سکا ہے ہماری یہی ڈلی خواہش رہ گی کہ ہمارا جو school ہے وہ prosper کرے it is one of the oldest school 1942 میں established ہوا تھا اور ہمارے بچے ISKS کر کے آگے ہیں thank you very much دیکھیں سب سے پہلے تو میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں especially to the کالسا ہیڈسکینڈری سکول چنڈرن جنہوں نے آج بہت بڑی محنت کر کے اور اپنے یہ اپنے پروجیکٹس آج اگزیبٹ کیے یہاں پہ اور مجھے بڑی انتہائی خوشی ہو رہی ہے on behalf of the management of کالسا ہیڈسکینڈری سکول میں بڑے خوش ہوں کہ ان بچوں نے ایسے ایسے پروجیکٹس آج دکھائے یہاں پہ اور یہ ایک long way جائے گا in future ان کی development کیلئے skill development کیلئے skill development جو ہے ہمارے یہاں پہ بہت lacking کرتی ہے ہم verbal اور theoretical knowledge زیادہ پسند کرتے ہیں اور practical knowledge پہ کم stress کرتے ہیں سکولوں میں تو اس سے تھوڑا ہٹ کے آج ہم نے کیا ہے کہ کوئی debates وغیرہ نہیں کی ہم نے ورکشاپس پہ زیادہ stress دیا کہ بچے اپنا جو انہارنٹ ایک talent ہوتا ہے اس کو exhibit کریں اور آج انہوں نے یہ اپنا talent exhibit کیا اور میں سارے parents کو یہی کہوں گا کہ بچوں کو practical کی سائیڈ میں ڈالا کریں زیادہ practical چیزیں دکھایا کی چیزیں سو آئی وش آل آف دیم کی جو یہ کر رہے ہیں اس میں اور ترقی کریں اور اگلے سال اس سے better perform کر کے یا راپے آئیں